بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطوانہ ہے لوگوں کے واسطے جب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اسے جاری نہیں کر سکتا اور جس چیز کو روک لے اس کے بعد اسے کوئی روک نہیں سکتا اور وہی ہر چیز پر غالب اور دانا و بینہ حکیم ہے یا ایہا الناس اذکروا نعمة اللہ علیكم هل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماء والأرض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونَ لوگوں خدا کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں یاد کرو کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو اور اے رسول اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کڑھوں نہیں تم سے پہلے بہت تیرے پیغمبر لوگوں کے ہاتھوں جھٹلائے جا چکے ہیں اور آخر کل امور کی رجوط و خدا ہی کی طرف ہے یا ایوہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنيا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہو لیکونو من اسحاب السعیر لوگوں خدا کا قیامت کا واحدہ یقینی بلکل سچا ہے تو کہیں تمہیں دنیا کی چند روزہ زندگی فریب میں نہ لائے ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں خدا کے بارے میں دھوکہ دے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رہو وہ تو اپنے گروہ کو بس اس لیے بلاتا ہے کہ وہ لوگ سب کے سب جہنمی بن جائیں الَّذین کفروا لهم عذاب شدید وَالَّذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَادِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ جن لوگوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کے لیے گناہوں کی مغفرت اور نہایت اچھا بدلہ بہشت ہے تو بھلا وہ شخص جسے اس کا برا کام شیطانی اقویٰ سے اچھا کر دکھایا گیا ہے اور وہے اسے اچھا سمجھنے لگا ہے کبھی مومن نیک و کار کے برابر ہو سکتا ہے ہرگز نہیں تو یقینی بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر آنے کی توفیق دیتا ہے تو اے رسول کہیں ان بدبختوں پر افسوس کر کے تمہارے دم نہ نکل جائے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے اور خدا ہی وے قادر وطوانہ ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو ہوایں بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں پھر ہم اس بادل کو مردہ افتاد شہر کی طرف حقا دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد شاداب کر دیتے ہیں یوں ہی مردوں کو قیامت میں جی اٹھنا ہوگا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا علیہی یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعو والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولائکہ ویبور جو شخص عزت کا خواہ ہو تو خدا سے مانگے کیونکہ ساری عزت خدا ہی کی ہے اس کی بارگاہ تک اچھی باتیں بلند ہو کر پہنچتی ہیں اور اچھے کام کو وہ خود بلند فرماتا ہے اور جو لوگ تمہارے خلاف بری بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہے اور آخر ان لوگوں کی تدبیر مٹیا میٹ ہو جائے گی والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من انثا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ان ذلك على الله يسير اور خدا ہی نے تم لوگوں کو پہلے پہل مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا نرمادہ بنایا اور بغیر اس کے علم اجازت کے نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے اور نہ کسی شخص کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وح کتاب لوح محفوظ میں ضرور ہے بے شک یہ بات خدا پر بہت ہی آسان ہے وما يستبی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَلْفُ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْدَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس کی قدرت دیکھو دو سمندر باوجود مل جانے کے یقصہ نہیں ہو جاتے یہ ایک تو میٹھا خوش ذائقہ کہ اس کا پانی سوہ رات ہے اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے اور اس اختلاف پر بھی تم لوگ دونوں سے مشلی کا ترو تازہ گوشت یقصہ کھاتے ہو اور اپنے لیے زیورات موتی وغیرہ نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریاں میں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس کے فضل و کرم تجارت کی تلاش کرو اور تاکہ تم لوگ شکر کرو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمن ذالکم اللہ ربکم له المل والذین تدعون من دونہی ما یمنکون من قطمیر وہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے اور وہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو اپنا مطی بنا رکھا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے معین تی وقت پر چلا کرتا ہے وہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی سلطنت ہے اور اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو ویچوواروں کی گھٹلی کی جھلی کے برابر بھی تو اختیار نہیں رکھتے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ویوم القیامت يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر اگر تم ان کو پکارو تو بہت تمہاری پکار کو سنتے نہیں اگر بے فرض محال سنے بھی تو تمہاری دعائیں نہیں قبول کر سکتے اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر بیٹھیں گے اور واقف کار شخص کی طرح کوئی دوسرا ان کی پوری حالت تمہیں بتا نہیں سکتا لوگو تم سب کے سب خدا کے ہر وقت محتاج ہو اور صرف خدا ہی سب سے بے پرواہ سزاوارِ حمد و سنا ہے اگر بے چاہے تو تم لوگوں کو ادم کے پردے میں لے جائے اور ایک نئی خلقت لا بسائے اور یہ کچھ خدا کے واسطے دشوار نہیں وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِسْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَا وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور یاد رہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھانے کے واسطے کسی کو بلائے گا تو اس کے بارے میں کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا اگرچہ کوئی کسی کا قرابتدار ہی کیوں نہ ہو اے رسول تم تو بس انہی لوگوں کو ڈرہ سکتے ہو جو بے دیکھے بھالے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور پاوندی سے نماز پڑھتے ہیں اور یاد رکھو کی جو شخص پاک صاف رہتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے واسطے پاک صاف رہتا ہے اور آخرکار سب کو ہر پھر کے خدا ہی کے طرف جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُورِ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ اور اندھا کافر اور آنکھوں والا مومن کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے اور نہ اندھیرہ کفر اور اجالہ ایمان برابر ہے اور نہ چھاؤں بہشت اور دھوپ دوزق برابر ہے اور نہ زندے مومنین اور نہ مرد کافر برابر ہو سکتے ہیں اور خدا جسے چاہتا ہے اچھی طرح سنا سمجھا دیتا ہے اور اے رسول جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی باتیں نہیں سمجھا سکتے ہو اِنْ اَنْتَ إِلَّا نَذِير اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرًا ثُمَّ أَخَلْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا تم تو بس ایک خدا سے درانے والے ہو ہم ہی نے تم کو یقیناً قرآن کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور درانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا اور کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ ان کے پاس ہمارا درانے والا پیغمبر نہ آیا ہو اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کچھ پرواہ نہیں کرو کیونکہ ان کے اگلوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و روشن موجزے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کافر ہو بیٹھے لے ڈالا تو تم نے دیکھا کی میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانهو كذلك انما يخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور اب کیا تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ یقیناً خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی رنگتوں کے پھل پیدا کیے اور پہاڑوں میں قطات ٹکڑے راستے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں کچھ تو سفید برراخ اور کچھ لال اور کچھ بالکل کالے صحا اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپائیوں کی بھی رنگتیں طرح طرح کی ہیں اس کے بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہے بے شک خدا سب سے غالب اور بخشنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْنُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَسَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَىٰ نِيَتًا يَرْجُؤُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُونَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَسِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيطٌ بے شک جو لوگ خدا کی کتاب پڑھا کرتے ہیں اور پاوندی سے نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کے اور دکھا کے خدا کی راہ میں دیتے ہیں وہ یقیناً ایسے ویپار کا آسرہ رکھتے ہیں جن کا کبھی ٹاٹنا الٹے گا تاکہ خدا انہیں ان کی مزدوریاں بھرپور عطا کرے بلکہ اپنے فضل و کرم سے اسے کچھ اور بڑھا دے گا بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے اور ہم نے جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی وہ بلکل ٹھیک ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے کی اس کے سامنے موجود ہیں ان کی تصدیق بھی کرتی ہے بے شک خدا اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور دیکھ رہا ہے پھر ہم نے اپنے بندگان میں سے خاص ان کو قرآن کا وارث بھٹا ہے جنہیں اہل سمجھ کر منتقب کیا کیونکہ بندوں میں سے کچھ تو نافرمانی کر کے اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہیں اور کچھ ان میں سے نیکی بدی کے درمیان ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ خدا کے اختیار سے نیکوں میں اوروں سے گویا سبقت لے گئے انتقاب و سبقت تو خدا کا بڑا فضل ہے جنات عدن يدخلونها يحلون فئیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وقال الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور اور اس کا صلاح بہشت کے صدا بہار باقات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کی معمولی پوشاق خالص رشمی ہوگی اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے خدا کا شکر جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے الذي احلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يغفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل قفور جس نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہمیشگی کے گھر بحشت میں اتارا مہمان کیا جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ کوئی تھکان ہی پہنچے گی اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی قضا ہی آئی گی کہ وہیں مر جائیں اور تکلیف سے نجات ملے اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تکفیف کی جائے گی ہم ہر ناشکرے کی سزا یوں ہی کیا کرتے ہیں وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غیرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُوا فَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور یہ لوگ دوزق میں پڑے چلایا کریں گے کی پروردگار اب ہم کو یہاں سے نکال دے تو جو کچھ ہم کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے تو خدا جواب دے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا منظور ہو خوب سوچ سمجھ لے اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر بھی پہنچ گیا تھا تو اپنے کیے کا مزا چکھو کیونکہ سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں بے شک خدا سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے وے یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے وہی خدا ہے جس نے روح زمین میں تم لوگوں کو اگلوں کا جانشین بنایا پھر جو شخص کافر ہو گیا تو اس کے کفر کا بوال اسی پر پڑے گا اور کافروں کو ان کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں غزب کے سوا کچھ بڑھائے گا نہیں اور کفار کو ان کا کفر گھٹے کے سوا کچھ نفع نہ دے گا قل ارأيتم شركاءكم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرق في السماوات ام آتيناهم كتابا فهم على بينة من وَلْإِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا اے رسول تم ان سے پوچھو تو کہ خدا کے سوا اپنے جن شریکوں کی تم قیادت کرتے تھے کیا تم نے انہیں کچھ دیکھا بھی مجھے بھی ذرا دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین کی چیزوں سے کونسی چیز پیدا کی یا آسمانوں میں کچھ ان کا آدھا ساجہ ہے یا ہم نے خود انہیں کوئی کتاب دی ہے کیوئے اس کی دلیل رکھتے ہیں یہ سب تو کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب ہی کا وائدہ کرتے ہیں ان اللہ يمسک السماوات والارض انت زولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءہم نذیر لیكونن احدا من احدا الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم اللہ نفورا بے شک خدا ہی سارے آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہیں اور اگر فرض کریں کی یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر تو اس کے سوا انہیں کوئی روک نہیں سکتا بے شک وہ بڑا بردوار اور بڑا بخشنے والا ہے اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ روح بسائے ہوں گے کہ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آ پہنچا تو ان لوگوں کو روح زمین میں سرکشی اور بری بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے استقبارا فی الارض ومکر السیئے ولا یحیق المکر السیئے الا بی اہلی فہل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ان کے آنے سے ان کی نفرت کو ترقی ہی ہوتی گئی اور بری تدبیر کی برائی تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتی ہے تو ہو نہ ہو یہ لوگ بس اگلے ہی لوگوں کے برطاو کے منتظر ہیں تو بہتر تم خدا کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤگے اور خدا کی عادت میں ہرگز کوئی تقیر نہ پاؤگے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم وکانو اشد منہم قوة وما کان اللہ لیعجزہو من شیئن فی السماوات ولا فی الارض انہو کان علیما قدیرا تو کیا ان لوگوں نے روح زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے پھر ان کا نافرمانی کی وجہ سے کیا خراب انجام ہوا اور خدا ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز آجز کر سکے نہ اتنے آسمانوں میں اور نہ زمین میں بے شک بہ بڑا خبردار اور بڑی قابو قدرت والا ہے وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ الْنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اور اگر کہیں خدا لوگوں کی کرتوتوں کی گرفت کرتا تو جیسی ان کی کرنی ہے روح زمین پر کسی جانور کو باقی نہ چھوڑتا مگر وہ تو ایک مقرر میعاد تک لوگوں کو محلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہو کر لو پھر جب ان کا وہ وقت آئے گا تو خدا یقینی طور پر اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا موسیقی